اسلام علیکم فرنڈز اپنے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں آج میں آپ کے لئے ایک پرڈکٹ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ پائینٹ 307D2 سبوفر ہے اس میں دو ویرٹس ہاتھ ہیں D2 اور D4 آج میں آپ کو 307 کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا ایک اس کی بیس کے بارے میں ایک اس کی کوالٹی کے بارے میں اور آپ کس طرح پہچانے کے اوریجنل سبوفر کس طرح کا ہوتا ہے اور کپی کس طرح کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کپی بھی آتی 307 میں آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارا پائینئر کا چیمپئن سریز کا 307 سبوفر ہے 307 مرڈل ہے جس کے اندر دو ویڈینٹس آئے تھے ایک D2 تھا ایک D4 تھا دونوں کے دونوں ڈوال ووئس کل میں آئے تھے جو D2 تھا وہ ہمارا ایک اوم اور چار اوم پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا جو D4 ہوتا ہے وہ ہمارا دو اوم اور آٹھ اوم پہ چلتے ہیں ایک چیز یہ ہوگی یہ ہمارا 12 انچ کا سبوفر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ اس کا سراؤنڈ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا وائیڈ رول 3 لیئر سراؤنڈ ہوتا ہے 20 سال بھی ہو جائیں اس کا سراؤنڈ کبھی خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا سبوفر ہے میرا پرسنل سبوفر ہے یہاں پہ پیچکس لگیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ پیچ لگایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو سبوفر کو تو یہ میرا پرسنل سبوفر اگر جس بھی بھائی کو چاہیے ہوگا اس کو دوسرا سبوفر دیے جائے گا ٹھیک ہے یہ سبوفر ہمارے آنا بند ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کافی عرصے سے ہمارے پائنین نے سبوفر بنانا بند کر دیے ہیں یہ آپ کو ملے گا بھی تو یوزڈ میں ہی ملے گا میرے پاس بھی تین پیس آویلبل ہیں بلکل اوکے فریش کنڈیشن میں ٹھیک ہے تین سو سات ڈی ٹو بھی ہیں ڈی فور بھی آپ کو مل جائیں گے اس مرڈل میں کافیز بھی آتی ہے وہ میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا اب اس کی سپیسیفکیشن کی بات کرتے ہیں یہ جو ہمارا سبوفر ہے یہ ہمارا چودہ سو وارٹ پیک چار سو آرمیس دو انچ کی وائسکویل ہے اس کی فور لیئر وائسکویل ہے اور کپر وائسکویل ہے ٹھیک ہے یہ چیز یہ ہوگی دوسری چیز یہ جو اس کا فرکونسی رسپونس ہے 18 ہرٹ سے لے کر ٹھیک ہے 18 ہرٹ سے لے کر 500 ہرٹز تک کا اس کا فرکونسی رسپونس ہے یہ صرف اور صرف ڈی ٹو وائسکویل میں آتے ہیں ڈی ٹو اور ڈی فور تین سو سات میں دو مرڈل آتے ہیں جو کہ ڈی ٹو وائسکویل ہی ہوتے ہیں اس میں سنگل وائس کو نہیں آتا اگر میں اس کی سنسٹیوٹی کی بات کرتا ہوں تو یہ اس کی جو ہماری سنسٹیوٹی ہے وہ ہماری 89 دی بھی ہے اس کی سنسٹیوٹی آئیے پہلے میں آپ کو اس کا اوبرلوک کراتا چلتا ہوں اگر میں اس کی بیس کی بات کرتا ہوں تو یہ جو ہمارا سب وفر ہے یہ ہمارا پروپر لو پروپر لاؤڈ اور پروپر میڈ فریکنسی ہمارا یہ سب وفر نکالتا ہے ہمارے یہ سپیکر کے ساتھ بھی ایزیلی سیچوریٹ ہو جاتا ہے کسی بھی سپیکر کے ساتھ اور یہ ہمارا پروپر لو جاتا ہے 18 ہرڈز تک کا یہ فریکنسی ریسپونس نکال سکتا ہے سب وفر 2 انچ اس کا ایکسکرجن ہے پڑا اگر آپ اس کو ایک صحیح ایمپلی فائر پر سنافیل سے لاتے ہیں تو آپ کو باتے نہیں اس کے کتنا زیادہ اوٹ پڑے سب وفر کا یہ دیکھیں یہ آپ اس کا سپائٹر کی قوالٹی دیکھیں رہے ہیں کس کذر اس کا موٹا سپائٹر ہے پڑا یہ دیکھیں اگر میں اگر میں اس کی بیس کی بات کروں اس کی جو بیس ہے بہت زیادہ پنچی بیس ہے سولیڈ بیس ہے سوفٹ بیس بیس کے اندر آپ کو ملتی ہے سولیڈ سوفٹ مکشچر ہے مطلب کہ بہت زیادہ لاؤڈ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ لو بھی نہیں ہے مطلب ایک سوفٹ پنچی بیس آپ کو یہ سب وفر پڑوائیڈ کرتا ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے آپ اس کو کسی بھی بڑی گاڑی میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہماری جی آلائی ایکس آلائی پرادو چھوٹی گاڑی میں بھی میران خیبر آلٹو آپ اس کے تھوڑا سا بڑا ہی انکلوزر بناتے ہیں تو اس کی بیس آپ کو ڈبل ملے گی اور آپ اس کو اگر پوری اس کو آرمیس دیتے ہیں چار سو آرمیس کا سوفر ہے تو اس کا بہت زیادہ آوٹ پڑ ہوگا ہے یہ آپ کے شیشے وغیرہ تک ہلال کے رکھ دے گا آئیے اب میں دکھلاتوں گے اس کے پیچھے ٹی ایس تین سو ستار دی ٹو یہ دی ٹو مارڈل ہے میرے پاس بارہ سو وارٹ اس کا پیک ہے چار سو وارٹ آرمیس ہے سوری میں نے پہلے چوتہ سو وارٹ کہہ دیا تھا میرے زین میں دوسرا مارڈل تھا یہ تین سو ساتھے بارہ سو وارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹی تھری اور اس ڈبل سٹیک مگنٹ ہے اس کا ٹھیک ہے یہ ٹو اوم ڈی ویسی ہے پائنٹ کورپوریشن اب میں آپ کو یہ بتاتے چلتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ بھائی میرے یہ سوچیں گے اب جنون بھی آتا ہے اور ایک کافی بھی آتا ہے جنون اور کافی میں کس طرح کریں کہ جنون کس طرح ہنگے کافی کس طرح ہنگے دیکھیں جو جنون ہوتا ہے ایک یہ جو اس کی سٹیکر کی کوالٹی ہے یہ دیکھ رہے کس طرح شائن کر رہا ہے جنون میں شائن کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح اس کا کر رہا ہے کافی میں شائن نہیں کرتا ہوتا اور یہ پلاسٹک سٹیکر ہے کافی میں پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز یہ دوسرا یہ جو ہماری وائرنگ والی جگہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح ہے اس کے اندر یہ اس طرح نہیں ہوتی ایک سب سے بڑی نشانی کہ جہاں پہ ہماری وائرز لگتی ہیں بلکل اس کے نیچے آپ کو سیریل نمبر ملتا ہے پائنٹ کے کسی بھی سب وفر کا کہ یہ اوڈیجنل ہے پائنٹ سیریل نمبر لگاتی ہے اور یہ جو ہمارا سب وفر ہے یہ ہمارا ڈول میکنٹ میں آتا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر ہم فرنٹ سے پہچاننا ہو سب وفر تو اس کی پہچان یہ ہے اس کا یہ جو سراؤنڈ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جالی جالی سی یہ بہت زیادہ تھن ہوگی فاصلے پہ ہوگی دیکھ رہے ہیں فاصلے فاصلے پہ ہے چھوٹے تھوڑے تھوڑے کے فاصلے پہ جو کپی ہوتا ہے اس کے اندر یہ فاصلے زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی فینشنگ نہیں ہوتی ہے سب وفر کی ایک یہ چیز ہوگی دوسرا جو پائنئر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یعنی کہ صفائی سے یہ لکھا ہوگا ہے اس کا اندر یہ اس طرح کی صفائی سے نہیں ہوتا اس قدر چورس چورس ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں انڈ پر یہ زرہ 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 ایسے سے مڑا ہوگا ہے اس میں یہ کرو نہیں ہوتا اور کاپی کی سب سے بڑی بات پیچاننے کی وہ یہی ہے پڑی کہ کاپی آپ کو نیو مل جائے گا ٹھیک ہے نا کاپی میں سبوفر جو جنون ہے وہ آپ کو یوز میں ہی لینا پڑے گا کیونکہ کمپنی نے بنانے یہ بند کر دی ہیں کیونکہ یہ اولڈ سبوفر ہیں مگر یہ آج بھی کسی بھی سبوفر سے بہت اچھے سبوفر ہیں بہت ریلائیبل سبوفر ہے پائینئر کی سب سے خاص بات یہ ہے اگر آپ نے دس سال اس کو چلایا ہے آپ دس سال کے بعد گیارمہ سال بھی پائینئر کو چلاوگے آپ کو ریسپونس وہی والا ملے گا جب آپ نے پہلے سال اس کو چلایا تھا اس کی پرفومنس کبھی کم نہیں ہوتی سب سے اچھی بات ان کی یہ ہوتی ہے جس بندے کا لو فریکوینسی بیس اور لاؤڈ فریکوینسی بیس پسند ہے اس کے لئے یہ سبوفر سب سے اچھی چیز ہے ایک اس میں آتا ہے پائینئر 308 وہ لو اور اس کا لاؤڈ تو بہت ہی کمال کا ہے مطلب بہت ہی مزہ نیشنی انشاءاللہ ویڈیو میں 308 پہ بنا دوں گا وہ آپ ضرور چک کیجئے گا باقی یہ جو سبوفر ہے اس کو پوری پاور دینا ضروری ہے جو کہ ہمارے نورمل فورڈ چینل امپلیفائر چائنیز والے نہیں دے پاتے یہی وجہ کہ ہم اتنا مزے کا اس کا آوٹپور نہیں ملتا جب تک ہم اس کو پوری پاور نہیں دیتا آپ اس کو پوری پاور دوگے آپ یقین مانے آپ ساری چیزیں بول جاؤگے جب آپ اس کو پوری پاور پہ چلا ہوگے یہ کچھ تھیں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز اس کے بارے میں باقی اپنے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں تقریباً دو سے تین پیس آویلبل ہیں بلکل نیو یہ تو میرا پرسنل سبوفر ہے جس کا اندر یہ آپ کو جو ملے گا وہ بلکل ساف سترا پیس ہوگا کسی بھی قسم کا اس کا اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کی جو پرائس ہے وہ اس کی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس طرح کیا کنڈیشن میں سبوفر پڑا ہوگا ہے مگر یہ تازہ چلو کم سے کم بھی جو سبوفر ہے پاہینے 307 دی ٹو وہ ہمارا دس ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ساف ستری کنڈیشن والا آٹھ ہزار میں مل جاتا ہے مگر اس کی کنڈیشن رف ہوتی دس ہزار میں ہمارا اچھی کنڈیشن والا سبوفر آپ کو مل جائے گا باقی ڈیلیوری آل آوار پاکستان آویلبل ہے ٹھیک ہے آپ میرے سے وٹسپ پھر آپ تک کر سکتے ہیں میں اس کی تصویریں اور اس کی ویڈیوز ڈال دوں گا تصویریں میں بھی اپنے کی ڈال دوں گا یا نہیں تو میرے پاس جو پیس پڑے ہیں میں ان کی ڈال دوں گا تاکہ آپ کو پتہ جل دے کس طرح کے میرے پاس پیسیز ساتھ ستر ہیں شیشہ پیسیز پڑے ہیں ٹھیک ہے باقی ماں کو یہ ایک دو چیزیں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا سراؤنڈ ہوتا ہے یہ بلیک ہے ٹھیک ہے یہ بلیک کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس طرح ایک اور چیز آتی ہے کہ وہ جنون بلیک ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اتنے کافی پرانے سبوفر ہیں تو یہ بلیکنس ہے یہ اوپر سے ہٹ جاتی ہے اور نیچے سے اس کی جو ہماری سراؤنڈ ہے وہ نظر آتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پائنٹ 300RD2 ہے یہ دیکھنے یہ جنون کنڈیشن میں اس وقت سبوفر پڑا ہوگا ہے بلکل جنون جو جنون اس کی بلیکنس ہے وہ ہے اور یہ ہمارا جو تھریڈ ہوتا ہے جو ہمارا ریشیا تھا ہوتا ہے جو پائنٹ ڈیوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے سراؤنڈ کی لائف لینڈ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ ایک جنون سبوفر کی نشانی ہے بلکل اینڈ میں میں اس کی پرفرمنس کی ویڈیو دال دوں گا وہ ضرور جا کے چیک ہی جائے گا اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی 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 بھانکی میرے بھانکی میں آپ کو یہ بتا دیا چلوں آپ کو جیپ سی آواز ہے آ رہے ہوں گے جیپ ہو غریب سی کھڑ پڑ کھڑ شڑ پڑ کی موبائل کا میں کبھی بیس کو ریکارڈ نہیں پڑھ پا تھا ہمیشہ اس کو ڈسٹورشن میں سناتا ہے اس لئے بیس کا دعادہ آپ کو ڈسٹورشن سے ہو گیا موسیقی